اسلام علیکم ویلکم ٹو حتیم ٹیک نیوز میں ہوں عبدالمتین اور آج کی اس ویڈیو میں کمپیرزن کریں گے یہاں پہ ہے میرے پاس ویوو وائی نائنٹین اور یہاں پہ ہے ریل می فائف ایس دونوں کی پرائز ذہن ہیں تیس ہزار روپے کی دونوں نیوائیس ہیں ویوو وائی نائنٹین بھی اور ریل می فائف ایس بھی دونوں تیس ہزار روپے کی دیوائیس ہیں تو یہاں پہ ہم چیک کریں گے دیٹیل کمپیرزن کرنے کے بعد کہ کونسی دیوائیس زیادہ بہتر ہے اس پرائز نینج کے اندرگر آپ بائی کرنا چاہتے ہیں تیس ہزار روپے کی دیوائیس تو ریل می فائف ایس کو بائی کرنا چاہیے یا بیو وائی نائنٹین کو بائی کرنا چاہیے تو دیٹیل سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ بینچ مارک سکورز بھی دیکھیں گے سپیڈ ٹیز بھی کریں گے گیم پلے بھی کریں گے اور لانس میں ریسائیڈ کریں گے کونسی دیوائیس بہتر چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ ویڈیو لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لکھ کر لیں داکہ اسی طرح کی مزید ویڈیو سے اپ ڈیٹ رہ سکیں سٹارٹ کرتے ہیں ڈیٹیل کمپیرزن رائٹ سائٹ پہ ہے میرے پاس بیوو وائی نائنٹین جبکہ لیپ سائٹ پہ ہمارے پاس ریل می فائف ایس یہاں پہ دونوں ڈیوائیس کب سے پہلے بات کریں گے ڈیزائن بل کولیٹی اور ڈیسپلے کی ڈیزائن بل کولیٹی اور ڈیسپلے میں سٹارٹ کرتے ہیں ڈیسپلے سائزی سے یہاں پہ آپ دونوں ڈیوائیس پہ ساتھ رکھ دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو ڈیسپلے سائزز کے اندر فرق بلکل بھی نظر نہیں آئے گا کیونکہ سیم ڈیسپلے سائز ہے ویوو وائی نائنٹین میں سکس پوائنٹ فائف تری انچ کا ڈیسپلے میں مل رہا ہے جبکہ ریل می فائف ایس میں سکس پوائنٹ فائف انچ کا ڈیسپلے تو یہاں پہ ڈیسپلے سائز بلکل سیم ہے یہاں پہ ڈیفرنس کوئی نہیں ہوگا اور دونوں ڈیبائسیز کے اندر یہاں پہ ups lcd لگائی گئی ہے دونوں ہی ڈیبائسیز کے اندر water drop display مل رہا ہے یہاں پہ اس کو due drop notch نام دیتا ہے ویوو جبکہ جبکہ ڈیسپلے دونوں ڈیبائسیز کے اندر ڈیسپلے اور دونوں ڈیبائسیز کی ��ی لکھ یہاں پہ ٹ ہے ایسپلے لک habían مل مل رہا ہے اسی طرح پکسل ڈینسٹی کے اندر بھی کافی فرق ہے ویو وائی نائنٹین کی پکسل ڈینسٹی میں مل رہی ہے جبکہ ریل می فائف اس کے اندر میں 269 ڈینسٹی مل رہی ہے اسی طرح سکرین ڈو بوڈی ریشن میں بھی فرق ہے دونوں ڈیوائس کی کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو فرق نظر آ رہا ہوا چین کے اندر کافی فرق ہے یہاں پہ ریل می فائی بیس کی کافی بڑی چین ہے ویو وائی نائنٹین کی بہت کم ہے وائی نائنٹین میں زیادہ مل رہا سکرین ڈو بڈی ریشو نائنٹی پوائنٹری پرسنٹ جبکہ ریل می فائی ایس کے اندر ایٹی نائن پرسنٹ اسکی ڈو بڈی ریشو مل رہا بیزل لیس دونوں ڈیوائس ہیں لیکن یہاں پہ چین کے اندر فرق ہے ریل می فائی بیس کی چین کافی بڑی ہے اس کے مقابلے میں ویو وائی نائنٹین کے مقابلے میں اور جبکہ ویو وائی نائنٹین میں مینشن نہیں ہے کونسی کونسی گولا گلاس کی پرسنٹ لگائی گئی ہے اور سی طرح بیل کولٹی کی بات کریں دونوں ڈیوائیس کے بیل یہاں پہ پلاسٹک ہے پولی کارمنٹ ویو وائی نائنٹین بھی ریل می فائی پیس بھی دونوں پلاسٹک بیل میں آتی ہیں ڈیوائیس اس کے علاوہ ڈیزائن کی بات کریں تو ڈیزائن کے اندر یہاں پہ فرق ہوگا ریل می فائی ایس کے اندر ہمیں آپ کو اگر ہےضyorum ڈیزائن کے ساتھ جبکہ وائی نائنٹین میں سنپل میلگا اور یہاں پہ موضوع فرق ہوگا اور انہوں میں یہاں پریں بات کرلیں۔ آیا آپ کے مانے بات کرتے ہیں ڈیووہ اینئنٹین میں ملہ ہے 16 میہ پیسل کیمراہ بھی ت watched کی şekilde ہیں آپ کے لائے مرے میں پرسکر ہرا ہوگا ہے یہاں پہ Vivo Y19 میں زیادہ مل رہا ہے 16 مگاپیسل کیمرہ تو دیٹیل ابھی ویڈیو بھی دکھاؤں گا کچھ پکچر بھی دکھاؤں گا بیک سیٹ کی کیمرہ کی بات کریں تو بیک سیٹ پہ یہاں پہ ہمیں ایک کیمرہ کم ملے گا Vivo Y19 میں کیونکہ یہاں پہ ٹرپل کیمرہ سٹ اپ ہے اور ریل می 5 اس میں کارٹ کیمرہ سٹ اپ ہے یہاں پہ مین کیمرہ ریل می 5 اس کے اندر ریل می 5 اس میں چار کیمرہ ایک ہے اور دیکھ سنسر بھی ہے اور مین کیمرہ کیا ہے جبکہ Vivo Y19 میں ٹرپل کیمرہ سٹ اپ ہے سکسٹین مگاپیسل کا مین کیمرہ ہے آیت آیت اپ پورچر اپ پورٹ پوٹ ایٹ ایٹ می گاپیسل کا آلٹر کیمرہ آیت آیت اپ سنسر بھی ہے اور 2 میگا پیسل کا depth sensor ہے with aperture f2.4 تو یہاں پہ 3 cameraیں ملیں گے یہاں پہ جو کمی ہے وہ macro camera کی کمی ہے کیونکہ realme 5s میں صرف macro camera ایٹ کر دیا گیا ہے یہاں پہ macro camera نہیں ہے جبکہ main camera یہاں پہ 16 میگا پیسل کا ہے اور یہاں پہ 48 میگا پیسل کا ہے تو realme 5s کو لاؤنج کرنے کی خاص خاص اجاز کی صرف 48 میگا پیسل کا camera ایٹ کرنا ہی تھا کیونکہ realme 5 کے اندر وہاں پہ 48 نہیں تھا یہاں پہ یہی بھی زیزن تھا اس کی وجہ سے اس کو 48 میگا پیسل کا camera کے ساتھ لینج کیا گیا ہے اب یہاں پہ دونوں devices کی performance بھی چیک کر لیتے ہیں اور performance decide کرتے ہیں کونسی device کی طرح اچھی ہونے والی یہاں پہ یہاں پہ ہم آپ کو performance میں پہلے chipset کے بارے بتا دیتا ہوں realme 5s میں لکھائی گئی ہے qualcomm کی snapdragon 665 کی chipset جبکہ یہاں پہ ہمارے پر ویو وائی نائنٹین میں ملتی ہے میڈیا ٹیک کی حیلیو پی سکسٹی فائی کے chipset یہاں پہ chipset کے اندر اپ گیٹ نہیں کیا گیا realme 5s کے اندر کیونکہ realme 5 میں بھی snapdragon 665 ہی مل رہی تھی اور یہاں پہ بھی snapdragon 665 ہی chipset ہی مل رہی ہے لیکن یہاں پہ میڈیا ٹیک ہیلیو پی سکسٹی فائی مل رہی ہے جو کہ میرے لحاظ سے کافی بہتر ہے snapdragon 665 سے ابھی ہم بینچما کے سکورز بھی دیکھ لیں گے سیپو یہاں پہ 2 گیگا ہٹس کا octa core CPU دونوں devices کے اندر ہمیں مل رہا ہے GPU کے اندر فرق ہوگا Vivo Y19 میں ہمیں ملے گا GPU Mali G52 MC2 کا جبکہ realme 5s کے اندر Endreno 610 کا GPU مل رہا ہے دونوں devices 4GB RAM with 128GB ROM کی ہیں اور دونوں devices کے اندر 3 card slot ہمیں ملے گی یعنی آپ یہاں پہ دونوں devices کے اندر memory card کی slot ہمیں ایکسر ملنے والی ہے سپورٹ کر زیدی memory card device دونوں اور یہاں پہ performance کی بات چل رہی گی تو ہم بینچما کے سکورز بھی دیکھ لیتے ہیں دونوں devices کے سب سے پہلے میں آپ کو N22 benchmarker scores دکھا جاتا ہوں Vivo Y19 اور realme 5s کے یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں benchmarker scores آگے آپ کے سکرین پہ یہ میرے پاس Vivo Y19 کا score ہے 188516 جبکہ realme 5s کا score ہے 174550 یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا benchmarker scores کے اندر جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ P65 زیادہ powerful ہے Snapdragon 665 کے مقابلے میں اس کا score زیادہ ہے Vivo Y19 کا realme 5s کے مقابلے میں حالی کہ same price کے اندر دونوں ڈیوائیسز ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو geekbench کے scores بھی دکھا جاتا ہوں geekbench 5 کی application سے چیک کیے گئے scores ہیں دونوں ڈیوائیسز کے یہاں پہ بینچمارکر score single core score Vivo Y19 کا 349 ہے multi core score 1180 ہے یہاں پہ realme 5s کا single core score 313 ہے اور multi core score 1404 ہے تو multi core score میں realme 5s آگے ہے جبکہ single core score میں Vivo Y19 آگے ہے یہ دونوں ڈیوائیسز کے benchmarker scores application لاؤنج کرتی ہے پہلے ہم background کی application کو delete کر دیتے ہیں background ہمارے پاس clear ہو چکا ہے ایک ساتھ کلک کریں گے سب سے پہلے دونوں ڈیوائیسز کے سبویس سرفر پہ میں نے ایک ساتھ کلک کی ہے multi turbo on کیا ہے یہاں پہ Vivo نے یہاں پہ آپ دستے ہیں realme 5s نے پہلے لاؤنج کیا ہے game کو اس کے بعد لاؤنج کیا ہے Vivo Y19 نے اور colors کا بھی فرق نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہاں پہ realme 5s کے colors تھوڑا سے مجھے زیادہ بہتر نظر آ رہے ہیں Vivo Y19 کے مقابلے میں یہاں پہ ہم نے دیکھا اس game کو دب سے پہلے realme 5s نے لاؤنج کیا تھا اب ہم دیکھتے ہیں مزید میرے پاس یہاں پہ کوئی اور سی applications ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ temple done کو ٹیسٹ کرتے ہیں یہاں پہ دوبارہ سے multi turbo on کیا ہے Vivo نے اور یہ تقریبا سیم وقت میں چل رہا ہے بلکل exact ہے بلکل minor سا فرق جس میں Vivo Y19 آگے تھا realme 5s کے مقابلے میں لیکن بلکل minor seconds کا فرق تھا سیم وقت میں دونوں devices نے لاؤنج کیا game کو اور یہاں پہ colors کے اندر بھی فرق نظر نہیں آرہا سیم ہی فرق colors لگ رہے ہیں دونوں devices کے temple run کے اندر اس کو پہلے آپ نے دیکھا Vivo Y19 نے لاؤنج کیا اس کے بعد realme 5s نے لاؤنج کیا اور اس کے بعد میرے پاس یہاں پہ مزید ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ realme 5s میں call of duty ہے میرے پاس لیکن یہاں پہ ہمارے پاس Vivo Y19 میں نہیں ہے سپیڈ ٹیسٹو نہیں کر سکتے ہیں اب ہم دونوں devices کا یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں gaming experience اور pub g آن کرتے ہیں دونوں devices میں pub g experience لے لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ pub g میں کونسی device بہتر رہتی ہے گرافک کیا select ہوتی ہیں یہاں پہ start ہو گئی pub g دونوں devices کے اندر اب ہم یہاں پہ game play کرتے ہیں پہلے میں یہاں پہ mood select کر لیتا ہم یہاں پہ select start کر دیا دونوں devices میں اور دیکھیں گے experience کیسا رہے گا اور یہاں پہ ہم تھوڑا volume بھی check کریں گے دونوں devices کا اور اس کے علاوہ frame rate بھی دکھانے مال ہوں کافی لوگ comment میں پھر شکایت کرتے ہیں کہ frame rate نہیں دکھایا یہاں پہ سب سے پہلے میں کھل رہا رہوں realme 5s میں اس کے بعد ہم کھیلیں گے کلرز تو کافی اچھے لگ رہے مجھے اس کی brightness کافی اچھی ہے اور یہاں دیکھتے ہیں میں ساؤنڈ بھی ٹیس کراتا ہوں یہاں پہ ساؤن فول کر دیا میں ساؤن تو اچھا ہے کلرز بھی اچھے ہیں گرافک کافی اچھی لگ رہی مجھے ٹیس 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 ٹی ٹی ریل میں 5s کے اندر تو ایکسپیننس کافی اچھا رہا ہے یہاں پہ یہاں پہ ہنگنگ وغیرہ تو بلکل بھی نہیں ہے کلرز بھی اچھے ہیں اور گرافک کافی اچھی ہے میں اس کے frame rate проект بھی دکھاتا ہوں اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں frame rate شان8각舞 کیا یہاں پہ دیکھتے ہیں sody میں نہیں جارہا balance پہ جاتا ہے medium frame rate pues smooth پہ جاتا ہے high frame rate پہ smooth پہ high frame rate میں جائے گا balance پہ جائے گا medium پہ max theme Beh damaging their projects آپ کو دکھائی ہے اب ہم تھوڑا سا ایکسپرینس لیتے ہیں یہاں پہ ویو وائی نائنٹین کا بھی اور دیکھتے ہیں ویو وائی نائنٹین میں ہمارا ایکسپرینس کیسا رہتا ہے یہاں پہ تھوڑا سا کلرز کا مجھے تھوڑا سا ایشو لگ رہا ہے کلرز اتنے اچھے نہیں اس طرح ریل می فائف ایس میں تھے لیکن یہاں پہ ہنگنگ مجھے بھی دکتور نہیں ملی دیکھتے ہیں ایکسپرینس کیسا رہتا ہے یہاں پہ بھی ہنگنگ وغیرہ لینگنگ تو نہیں ہے ویو وائی نائنٹین میں بھی لیکن کلرز کا تھوڑا فرق ہے کلرز ریل می فائف ایس کے زیادہ اچھے تھے اور یہاں پہ ہمارا پہ ایکسپرینس ساؤنڈ بھی بلکل ویسا ہی ہے جس طرح ریل می فائف ایس کا تھا ساؤنڈ میں کوئی خاص فرق نہیں آیا یہاں پہ ہم نے گیم بھی بن کر لی ہے اسی کے ساتھ میں آپ کو گرافک بھی لکھاتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ میں نے گیم بھی بن کر لی ہے میں آپ کو گرافک بھی دکھا جاتا ہوں گی وائی نائنٹین کی اور یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں ایج ڈی گرافک پہ ہائی فرائیم ریٹ تک جا رہا ہے سمودھ پہ الٹرا تک جائے گا سمودھ پہ الٹرا گرافک تک جا رہا ہے بیلنس پہ بھی الٹرا پہ جائے گا اور ایج ڈی پہ ہائی گرافک پہ جا رہا ہے تو یہ کافی اچھی ہے اس کے مقابلے میں ریل می فائف ایس کے مقابلے میں جی صدا ہم نے دیکھا ہتا ریل می فائیس کے اندر گرافک اچھی نہیں تھی وہاں پہ جا رہا تھا صرف یہاں آپ دیکھتے ہیں آپ کو دکھا ہوں اس سمودھ پہ جا رہا تھے ہائی فرم ریٹ پہ یہاں پہ سمودھ پہ جائے گا آپ کے پاتھ آلٹرا فائی اور جبگہ ہماری پہ کو ہم Tucson بیلنس پہ نہیں جائے گا ہ ho Laser پہ Cel nph Vار DrugRate پہ ازی پہ ہی نائے پہchool بیلینس پہ ہوںر بیجر ماش پہ aument میں آپ کو جا Belgium دکی ہیں هوپریٹنگ سسٹمW میں وہ 9.2 ہمیں مل رہا ہے اور ریل می 5S کے اندر کلر اوپریٹنگ سسٹم 6 مل رہا ہے تو دونوں کے اپنے اوپریٹنگ سسٹم لیٹسٹ ہے بیٹری کی بات کریں تو ویو وائی 19 کے ادھر ہمیں ملے گی پانچ ہزار میلین پیر کی بیٹری اور یہاں پہ ہمیں اٹھارہ وارٹ فاس چارجنگ سپورٹ کرتی ہے ڈیوائیس اٹھارہ وارٹ کا چارجر ہمیں بہت سے ملتا ہے فاس چارجنگ مل رہی ہے لیکن یہاں پہ فاس چارجنگ سپورٹ نہیں کرتی ڈیوائیس اٹھارہ وارٹ فاس چارجنگ سپورٹ نہیں کرتی ڈیوائیس تو یہ ایک نگیٹیف پوائنٹ ہو گیا ہے ریل می 5S کے لیے ویو وائی 19 پانچ دار ملین پیر کے ساتھ ہے اور یہاں پہ اٹھارہ وارٹ فاس چارجنگ سپورٹ کرتی ڈیوائیس اس کے علاوہ دونوں ڈیوائیس کے اندر ہ so comprende 5s کا ویو وائی 19 کے ساتھ یہاں پہ detail دسپلے بلکو ریٹیو ڈیزائن چیک کیا تو اس میں ویو وائے نائنٹین مجھے زیادہ بیٹا لگا کیونکہ ونزیرو ایٹھزیرو پی کا یہاں پہ فل ایچڈی پلس کا ریزولیشن مل رہا ہے پیکسل دنسیٹی بھی ہمیں ہمیں اچھی مل رہی ہے اور یہاں پہ مجھے اسپیکٹریشو بھی کافی اچھا لگا تو اس کے ویو وائے نائنٹین مجھے کافی اچھا پسند آیا دسپلے ڈیزائن اور بلکو ریٹی کے اندر ویل می فائف ایس کو یہاں پہ آپ ڈیزائن کے اندر رکھے سکتے ہیں کیونکہ کرسٹل ڈیزائن کافی لوگ پسند کرتے ہیں تو ڈیزائن کی ویسے ریل می فائف ایس کو پریفر کر سکتے ہیں لیکن ڈیزائن کی ہم نے بات کری تو کیمراز میں ریل می فائف ایس بازی لے گیا ہے 48 میگا پسل کیمرائز پرائز رینج کے اندر یہاں پہ ریل می فائف ایس دے رہا ہے صرف اس کے علاوہ مزید ہمارے پاس دوسرا بینڈ میں کوئی 48 میگا پسل کیمرائز پرائز رینج کے اندر میں نہیں ملتا اور یہاں پہ کیمراز بھی اچھا تھا ریل می فائف ایس کا جب ہم نے پرفارمنس چیک کر رہی دونوں ڈیوائس کی تو پرفارمنس میں ویو وائی نائنٹین واضح تو روپے آگیا رہا بینچ مارک سکورز بھی اچھے تھے گیمنگ میں بھی آپ نے دیکھا پرفارمنس کافی زبار جی کے اندر بھی ہائی فریم ریٹ پہ جا رہا ہے ڈیوائس تو کافی اچھی ہاں پہ پرفارمنس رہی ویو وائی نائنٹین کی ریل می فائف ایس کے مقابلے میں بیٹری میں بھی ہم نے دیکھا یہاں پہ فاس چارجنگ مل رہی پانچزار ملی بیٹری کے ساتھ اور اس کے علاوہ فنگرپرنٹ سینسر فیسن لوگ سالی فیسلیریز مل رہی ہیں تو میں ان دونوں ڈیوائس میں پرفار کروں گا ویو وائی نائنٹین کو اس پرائیس رینج کے اندر کیونکہ دونوں ڈیوائس کی پرائیس میں کوئی فرق نہیں ہے آپ کیمرہ کے پھر پھر کرنا چاہتے ہیں تو ریل می فائف ایس کی طرف جا سکتے ہیں لیکن اور الارہ دیوائس اچھی چاہتے ہیں تو آپ ویو وائی نائنٹین کی طرف جا سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی آقازہ ضرور کریے گا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ